شاہد بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ میری شہین سے ڈائریکٹ بات ہوئی تھی تو اس نے کہا ہے کہ میں بالکل فٹ ہوں انشاءاللہ دیکھیں دو ڈائی مینے تین مینے کے بعد آیا ہے بندہ تو جب وہ آ کے پریکٹس میں تو وہ بالن کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے آپ بالن کرتے ہیں تو پھر ایک دو میچز آپ کو لگتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کو زمبابے کے خلاف یا نیترلینڈ کے خلاف ان ٹیموں کے خلاف جو ہے وہ ریسٹ دینی چاہیے ان کے خلاف اس کو بالن کروانی چاہیے تا کہ آپ آگے جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف آپ کا بڑا امپورڈڈ میچ ہے دیکھیں فیلڈنگ وہ کر رہا تھا فیلڈنگ میں اس نے ڈائیٹ بھی لگائی ہے اور اچھی گین پکڑی ہے اس کے بعد جب وہ بیڈنگ کرنے آیا ہے تو اس نے ایک دیکھیں نا اس میں لیک سائیڈ پہ ایک بڑا زبردست چھکا مارا ہے پھر جو ہے وہ سٹیٹ پہ اس نے ایک چوکہ مارا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو لگتا ہے شہنشاہ پڑا ہے اگر افوانی لگ رہی ہیں کہ وہ نہیں کھلائے جائیں گے اگر ٹیم میرے میں اگر ان کو پھر بھی ریسٹ دے رہی ہے کہ ان کا فیصلہ یہ ٹھیک ہوگا زمبابے کے خلاف شہنشاہ کو ریسٹ دینے ہاں اگر زمبابے کے خلاف اگر وہ ریسٹ بھی دینا چاہے ہیں تو پاکستانی پوزیشن پاکستان انشاءاللہ شہنشاہ بھی بغیر بھی انشاءاللہ کیونکہ ابھی ہم نے ریسٹ پاسٹ جو ہے وہ ہم نے ایشیا کا بھی اچھا کیا ہے فائنل تک ہم گئے ہیں چلیں وہ بیڈ لک فائنل ہم ہار گئے فائنل بھی ہم اس میں جو ہارے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہے ایک بالر کی کمی کی وجہ سے ہمارے تو اس کے بعد ہم انگلینڈ کے ساتھ ہم نے سیریز کہہ لی ہے جی پاکستان کے اندر تو اس میں ہم تین میچ جیتے ہیں انگلینڈ سے انگلینڈ اس وقت دنیا کی فٹی ٹوئنٹی کی نمبر ون ٹیم ہے اس کے بعد ٹرائن مل سیریز ہم ابھی ریسٹ پاسٹ جو ہے وہ نیوزیلینڈ میں ہم جیت کے آئے ہیں تو کوئی